آفتاب اقبال نے کہا کہ سرائی کی پنجابی زبان کا ایک لہجہ ہے اصولاً تو آفتاب اقبال جیسے دھیٹ چاہل اور بکاؤ شخص کو اس کی اس جاہلانہ بات کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ سب جانتے ہیں کہ صحافت کا چگہ پہنے یہ شخص ٹی وی چینلز پر پھکڑپن کی فیکٹریاں کھول کر بیٹھا ہے وہ فیکٹریاں جہاں جانبوچ کر سنجیدہ ایشیوز کو ڈسٹراؤٹ کیا جاتا ہے جی کون نہیں جانتا کہ عام جنتہ کے آسان ایشیوز کو جانبوچ کر ڈسٹراؤٹ کرنا آفتاب اقبال کا آبائی پیشہ ہے جیسے آفتاب اقبال کے باپ نے اردو غزل جیسی انٹی نیٹیو جاگردارانہ اور کلونیل سن کو یہاں کے مقامی آدمی کے خلاف برتا پھکڑپن کو شاری بنا کر بیچا اور اردو کی ریگریسیو جمالیات کو امپوس کیا یہاں کے نیٹیو آدمی پر بلکل اسی طرح آفتاب اقبال مہراجہ رنجیت سنگھ کے کلونیلزم کو اپنے پھکڑپن کی آر میں ایک دفعہ پھر تازہ کرنا چاہ رہا ہے میں پھر یہی کہوں گا کہ اصولاں تو مجھے آفتاب اقبال جیسے جاہل آدمی کی بات کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کیونکہ آفتاب اقبال جیسے دو نمبر انٹیلیکشولز چہرہ ہیں اس الیٹ پنجابی مائنڈ سیٹ کا جنہوں نے تاریخ کے ہر دور میں اپنی ہمسایہ قوموں کی آئیڈنٹیٹی کو ڈسٹراؤٹ کرنے کی کوشش کی جی یہ بھی سن لیجئے کہ ہم جانتے ہیں کہ مہراجہ تنجیت سنگھ کی سرائی کی خطے پر قبضہ گیری کسی بھی ایرانی افغانی یا فرنگی کی قبضہ گیری سے زیادہ گھنا ہونی تھی کیونکہ آج تک کہیں ایرانی کہیں فرنگی کہیں افغانی اے نہیں آکیا کہ سرائی کی تا انگریزی تا لہے جائے یا وقت سرائی کی تا پشتو دا ہک لہے جائے یا وقت سرائی کی تا فارسی دا ہک لہے جائے اسا جاندے ہیں کہ پنجابی الیٹ دا ہے ہائی برو انٹیلیکچول مائنڈ سیٹ کنہیں کیلکولیٹڈ لبرل بنکے کنہیں موقع پرست سوشلسٹ بنکے آتے کنہیں مہان شاعر بنکے لیکن یہ بھی جان لیجئے کہ یہ وہی سرائی کی زبان ہے جو اس خطے میں بولی جاتی ہے جس کا مذافات کبھی لاہور شہر ہوا کرتا تھا اور آج لاہور شہر میں بیٹا ہوا رنجیتی دانشور سرائی کی شناخت پر حملہ آور ہوتا ہے یہاں کے نیٹیو پر حملہ آور ہوتا ہے میڈیا کے گھوڑے پر بیٹھ کر شاعری کی تلوار ہاتھ میں پکڑے ایک مرتبہ پھر رنجیتی قبضہ گیری کو دہرانے کی کوشش کرتا ہے میں ایسے تمام منافق دانشوروں کو جو سرائی کی قدیم اور عظیم ثقافت کو تہذیب کو اور زبان کو پنجابی کا لہجہ قرار دیتے ہیں صبح شجاوادی کی ایک بار سنانا چاہوں گا جو انہوں نے مظفر خان کے بارے میں لکھی تھی جی مظفر خان شہید کا مہاراجہ رنجیت سنگھ کو جواب جب ملتان کلہ توڑنے سے پہلے مظفر خان سے قلعے کی چابیاں مانگی گئی تھی تو مظفر خان شہید آ کیا ہا چابیاں میرے ڈھڈڈچ کوئی پاڑ کے کڑھے کوئی پاڑ کے کڑھے